جدہ الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں تو صدارتی خان صاحب کی جو مقبلیت ہے وہ ان کے اقتدار سے ہی سب کو پتا چر رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر پانچ سال میں چار پرائم نسٹر تبدیل ہو چکے اور ان کی اپنی جماعت کے اندر اتنی تھوڑ تھوڑ ہو چکی ہے اور مسلم کانفرنس جو ہے وہ مختلف گروپوں میں آپ تقسیم ہو چکی ہے تو میری سمجھ سے یہ بات بالاتا رہا ہے کہ وہ اتنا جلدی کیوں الیکشن کروانا چاہتی ہے اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی جو مسلم کانفرنس جو ہے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ اقتدار میں آئی ہے تو ہمیشہ یہ تاریخ ہے کہ مسلم کانفرنس جب بھی آزاد کشمیر کے اندر اقتدار میں آئی تو اس نے پاکستان کے اندر مارشل آ ہوا پاکستان کے اندر جب عامریت ہوئی تو اس وقت مسلم کانفرنس جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر اقتدار میں آتی ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے ایک جمہوریت کی بات کرتی ہے غریب کی بات کرتی ہے عوام کی بات کرتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اقتدار آزاد کشمیر کے اندر جب بھی آیا وہ عوام کے ووٹوں کے ذریعے آیا اور لوگوں کو وہاں پر ووٹ کا حق دیا گیا تو آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت قائم ہوئی ہے اب جبکہ پاکستان میں ایک جمہوری حکومت ہے اور جیسے آپ نے فرمایا کہ جب بھی ملٹری ڈکٹیٹر ہوتے ہیں تو مسلم کانفرنس جو آزاد کشمیر میں حکومت بناتی ہے اس وقت تو پاکستان میں جمہوریت ہے تو پھر سردارتی کو کیا ضرورت پڑ گی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جلدی الیکشن کروا کے میں پھر دوبارہ یہ تو اس کا جواب تو سردارتی خانسہ بھی دے سکتے ہیں نہیں آپ کا تجزیہ کیا بطور سیاسی ورگ کر کے میں تو سمجھتا ہوں کہ اب ان کا تھوڑا سا پیرڈ رہ گیا ہے لیکن آزاد کشمیر کے اندر ایک ایسا ماہول بن چکا ہے کیونکہ ان کی جو کرپشن ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹے اور ہم کسی طریقے سے الیکشن کروا کے ہم چلے جائیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کی حکومت جو ہے وہ عوام کے ووٹ کے ذریعے بھرپور طریقے سے آئے گی اور مسلم کانفرنس جو ہے وہ توڑ پوڑ کا شکار ہے اس کے بہت گروپ بن چکے ہیں آپ کو پتا ہے اور جیسے کہ بیرستو سلطان معمود چوزی صاحب بھی ہیں ان کا اپنا ایک ووٹ دیکھ ہے اور اس کے علاوہ مسلم کانفرنس کے آب تین چار ٹکڑے ہو چکے ہیں تو اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر بیرستو سلطان معمود جو ہے وہ بھی اگر الائس کر دیتے ہیں یا پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر تو مسلم کانفرنس جو ہے آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی کلین سویپ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی لیکن اگر بیرستو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل نہیں بھی ہوتے ہیں تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو اب ازاد کشمیر کی صورتحال ہے اس میں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کلین سویپ کرے گی اور عوام کے ووٹ سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوگی سیاسی کارکن کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ازاد کشمیر کا جو سیاسی نظام ہے جو حکومتی ڈانچہ ہے وہ کتنا ازاد ہوتا ہے اس میں عوام کی کتنی عمل دخل ہوتا ہے اپنے عوام کی مرضی سے حکومتیں بنتی ہیں کہ نہیں بنتی ازاد کشمیر کے اندر ازاد کشمیر کا اپنا ایک ایک ایکٹ ہے ایکٹ انیس سو چرہتر وہ بھی شیخ جناب ظلفکار علی بٹو نے ازاد کشمیر کے عوام کو جمہوریت کے ذریعے جو جمہوری نظام ہے جسے پارلمانی نظام کہتے ہیں ایک صدارتی نظام ہے ایک پارلمانی نظام ہے تو ایک چرہتر کے تیر پارلمانی نظام کے تیر ازاد کشمیر کے اندر وہاں کے عوام وہ ووٹ ڈالتے ہیں اور وہ بالکل آزادی سے ووٹ ڈالتے ہیں اور اپنے ووٹ کے ذریعے وہ حکومت بناتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی ہے کہ پاکستان سے جو ہے نا کوئی وہاں جا کر جو ہے نا کوئی کھپے لگاتے ہیں یا سلسلہ ایسی بات تو نہیں ہوتی لیکن اثر ضرور ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر ایک جمہوری حکومت ہے تو آزاد کشمیر کے عوام بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ فیصلہ کرنا ہے جس حکومت کا لنک پاکستان کے ساتھ ہو تاکہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ آزاد کشمیر کی حکومت کا تقرام نہ ہو اور اس وجہ سے وہاں پر تعمیر و ترقی ہو سکے آپ مطمئن نظر آتے ہیں انڈیا کا بھی موقف یہ ہے کہ ہم بھی جس کو آپ مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں وہ ان کو اپنا پارٹ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ انڈیا کا حصہ ہے یہ ایک الاغ بیس ہے وہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم بھی وہاں پر پورا ایک دیموکریٹک پروسس کرتے ہیں الیکشن کرواتے ہیں وہاں کی حکومتیں بنتی ہیں ووڈ ڈالے جاتے ہیں پورا ایک پروسس کے بعد جو مجاریٹی میں ہوتے ہیں وہ حکومت بنا لیتے ہیں اور اگر وہاں آرمی بھی آتی ہے تو وہ حکومت کی دعوت پر آتی ہے تو کیا فرق سمیتے ہیں نہیں اس میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کا آپ کسی صورت میں معظمہ نہیں کر سکتے پاکستان جو ہے انڈیا نے وہاں پر کوئی وہاں پر جو ہے پرینڈیسٹر نہیں بنتا ہے وہاں پر جو ہے وہ صوبائی نظام ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا صوبہ ہے نہیں صوبہ یہی بات ہے بنیادتور پر میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کارکن ہوں لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر جو ہے چاہے وہ مقبوضہ کشمیر ہے چاہے وہ آزاد کشمیر ہے چاہے وہ گلگیت و بلستان ہے کشمیر جو ہے وہ ایک الادا قومی اسیت رکھتا ہے اور تمام کشمیری جو ہیں چاہے وہ آزاد کشمیر کے ہیں چاہے مقبوضہ کشمیر کے ہیں گلگیت و بلستان ہے اور کچھ علاقہ ہمارا یہ آپ کا موقف ہے انڈیا موقف یہ ہے کہ یہ جو کشمیر ہے یہ ہمارا حصہ ہے اور جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے وہ بھی ہمارا حصہ ہے گلکت برتستان کو جب پاکستان نے صوبہ ڈیکلیر کیا تو انہیں اتجاج کیا تھا جس طرح آپ کا موقع ہے ان کا بھی موقع ہے اس کو بھی سننا چاہیے ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ ہمارا صوبہ ہے ہمارے باقی صوبہ میں چیف منسٹر ہوتے ہیں یہاں پہ چیف منسٹر ہے پاکستان کہتا ہے کہ نہیں یہ ایک انڈیپینڈنٹ جائے گا یہاں پہ اس لیے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہم بڑھاتے ہیں تو جو فوج کیا بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ فوج بیٹھی ہے پاکستان کے علاقے ایسے جہاں پہ پاکستانی فوج بیٹھی ہے وہ انسرجنس کے خلاف آپریشن کرتی ہے تو پھر کیا فرق کیا ہے زمین اسمان کا فرق ہے پاکستان کی جو فوج ہے وہ فوج وہاں پہ جو بیٹھی ہے آج بھی پاکستان کے یہ موقف ہے کہ انڈیا اگر وہاں سے اپنی فوجیں نکالے اور کشمیر کو حق کشمیریوں کو حق خدرادیت ملے دیا جائے تو پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کے حق خدرادیت کو تسلیم کرتے ہیں جو آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ بھارت یہ کہتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ میرا اٹوٹانگ ہے بھارت کا کشمیر اٹوٹانگ نہیں ہے اگر بھارت کا کشمیر اٹوٹانگ ہوتا تو بھارت نے کیوں سلامتی کونسل میں جا کر یہ وعدہ کیا تھا کہ کشمیریوں کو حق خدرادیت دیا جائے گا اور کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے گا اور اس نے وہاں پر کشمیریوں کی جو ایک تاریخ ہے اس کو اس نے تسلیم کیا ہوا ہے اور اب یہ اس کا کہنا کہ جو کشمیر ہے یہ اس کا اٹوٹانگ ہے یہ بلکل یہ بات بلکل ٹھیک نہیں ہے نامناسب آپ سمجھتے ہیں عیوب صاحب جیسے یہ فرما رہے ہیں آپ بھی ازاد کشمیر کے حق میں ہیں پورے کشمیر کو ازاد کروانے کے حق میں ہیں بات یہ ہے کہ مذر قادمی صاحب جو ہیں میرے دوستیں بھائی ہیں ان کا جو موقف ہے اب اگر ہم تمام کشمیریوں کو اٹھا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ حق خدرادیت کہ پہلے تو ہمیں کشمیریوں کو یہ حق ملنا چاہئے کہ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے یا ہم نے کدھر جانا ہے اس کے لیے بیسیک جو ہے حق خدرادیت کشمیر جہاں جہاں بھی ہے دنیا کے اندر جدر جہاں بھی کشمیری ہیں آپ سمجھتے ہیں جو پاکستان میں کشمیر ہے وہاں پر حق خدرادیت نہیں دیکھیں جو پاکستان کے اندر کشمیری ہیں پاکستان ہمارا بڑا وائی ہے تو وہ کشمیریوں کی دیکھ بات کرتا ہے وہ سفارتی سطح پر ہماری معاملت کرتا ہے مذہن ناتا ہے ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم آپ نے جو سوال کیا تھا کازمی صاحب سے کہ وہ جو ہے یہ اندوستان اور پاکستان میں فرق تو یہ ہم کشمیریوں سے پوچھیں سات لاکھ فوج سر پہ کھڑی کر کے الیکشن نہیں کروایا سکتے ادران صاحب پاکستان کبھی فوج کھڑی کر کے الیکشن نہیں کروا تھا اگرچہ کہ ہم اس کو الیکشن کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں یہ ہمارا ایک لیدہ موقف ہے یہ ایک لیدہ چیز ہے لیکن پاکستان اور اندوستان کو دونوں کو ایک پرڑے میں ڈالنا میں سمجھتا ہوں یہ نایت صافی ہے تو آپ کشمیر کیسے چاہتے ہیں دیکھیں کشمیر جو ہے یہ کشمیر ایک واضح ہے کشمیر جو ہے یہ جیسے مدر صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ چاہے گلگت بردستان ہے وہ چاہے جو ہے وہ بکبوزہ کشمیر ہے یا عذاب کشمیر یا جمعو ہے یہ تمام اکائیاں ہیں اور ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ تمام کشمیر ایک ہونا چاہیے اور کشمیریوں کی مرضی کے مطابق کشمیریوں کو شامل کر کے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے جو کشمیری چاہتے ہیں ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ کشمیر خود مختار آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے انڈیپیننٹ کنٹری ہونا چاہیے جہاں پہ یہ کشمیری اپنی مرضی کے مطابق وہاں رہ سکے اپنی مرضی کے مطابق زندگی بزار سکے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو تین جنگیں ہو چکی ہیں میں سمجھتا ہوں جو آپ دیکھیں کہ دیفنس پر جو بجٹ خرچ ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں دونوں ملکوں کے اندر سب سے زیادہ جو ہے مور دن سکسٹی پرسنٹ بجٹ جو ہے وہ آرمی پہ اور یہ جنگی ساز و سامان پہ ہوتا ہے اگر دونوں کے درمیان ایک بفر زون بن جائے دونوں کے درمیان ایک ملک کر دیا جائے تو جنگیں لڑائیوں کہوں گی